اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹک نیوز کے خبرنامی میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہوں نیہا خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم قبروں پر جے کے ان سی بلوک صدر سکھناگ نظیر احمد خان نے ہاہمی منقضہ اسمبل انتقابات میں نیشنل کانفرنس کی شاندار جیت کے بارے میں پریس کو آگاہ کیا انہوں نے جمع کشمیر کے عوام قبل عموم اور بیروہ خلقے کے لوگوں کا خاص طور پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جنہوں نے نیشنل کانفرنس پر اعتماد ظاہر کیا ہے اور انہوں نے پارٹی کے جانب سے عوام کو یقین دلایا کہ پارٹی عوام کی امگوں کو پورا کرنے کے لیے بھرپور محنت کرے گی سب سے پہلے کہ آپ کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ آئے ہمارے پاس اور ہم سے یہ جاننے کی کوشش کی تو جہاں تک سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس نے یہاں پہ بھی دیسٹور بڑھگاہ میں پانچویں سیٹوں پہ جو قبضہ کیا ہے وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں ہم اس کو دیکھیں جو پچھلے کئی سالوں سے دس سالوں سے جو کشمیری لوگوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے مطلب یہ دیکھیں آپ تعمیر و ترقی پہ کشمیری عوام جو ہے ان کو لوٹا جا رہا ہے تو یہ کامن تھا یہ کلیر تھا کہ آپ کے بار جو جب بھی کشمیری لوگ جب بھی ان کو کوئی مسئبت آتی ہے تو بس ان کی نظریں پس ایک ہی جماعت پہ ٹکی ہوتی ہے وہ جماعت ہے نیشنل کانفرنس تو یہ پہلے ہی سے تائے تھا کہ جو نیشنل کانفرنس کا کیڈر ہے جو ووٹ ہے وہ کہیں نہیں جاتا ہے نیشنل کانفرنس کو وہ ملنا ہی تھا لیکن اب کے بار سیاست تھوڑی ہٹکی تھی اب کے بار تھوڑا سا اس میں یہ تھا کہ اب کے بار جو کشمیری عوام تھا خاصی میں بیروہ کا اس بڑھگام جو ہی جتنی بھی کانسٹرنسیز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو ان کی یہی سوچ تھی کہ اگر اب کے بار کوئی پارٹی کسی پارٹی کو آنا چاہیے کسی پارٹی کو ووٹ ہمیں دینا چاہیے وہ صرف نیشنل کانفرنس ہے کیونکہ ستھر سالوں سے تو یہی جماعت ہے جو کشمیری عوام کی خدمت کر کے آئی ہے جب بھی کشمیری عوام کو کوئی بھی مسئبت لاحق ہوتی ہے تو یہی نیشنل کانفرنس سامنے سینہ تھان کے کھڑی رہتی ہے تو ان لیڈران جو ہے ہمارے ان کا بہت بہت شکر گزار ہے ہم کیونکہ یہ آئے خاص کر میں اس بارے میں آپ کو اپنی کانسٹرنس کی بات کروں خاص کر سوکناک کی بات کروں تو میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ہمارے دیسٹرک پریزیڈنٹ اور ایڈوکیٹ سلمان صاحب ان کا بھی بہت ہی شکر گزار ہوں میں کیونکہ ہم نے جب بھی بلایا جہاں پہ بھی بلایا وہ چلے آئے ان کی مدد سے جو ہمیں یہ بیروہ کانسٹرنس سے احکاس کر سوکناک جو ہے ان کی بدولت سے ہمیں جو ووٹس تھے جو کیڈر ہمارا تھا وہ بچ کے رہا سی پی آئی کے خامی سیکرٹری ڈاکٹر کی نارنہ نگاہ ہے کہ شہری خخور کی تحریک کے رہنما اور دہلی انیورسٹی کے سامق پروفیسر جی این سائی بابا مرے نہیں ہے انہیں حکومت نے ختل کیا ہے انہوں نے عدادل سے کہا ہے کہ وہ پروفیسر سائی بابا کو بے قصور تلاش کرے اور یہ بھی معلوم کرے کہ وہ کون مشرم ہیں جنہوں نے سائی بابا کو دس سال تک جل میں بند کیا از حد تک نارنہ نے انکشاف کیا کہ وہ سی پی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ کے چیف اور جسٹس کو خط لکھیں گے اور سپریم کورٹ میں مقدمہ بھی دائر کریں گے سی پی آئی لیڈر کی نارنہ نے کہا ہے کہ میں یہ قط پروفیسر جی این سائی بابا کے بے وقت اور غمگین انتقال پر چیف اور جسٹس کو خط لکھ رہا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے انتقال پر انتہائی تکلیف کے ساتھ یہ خط لکھ رہا وہ انسانی حقوق کے عظیم کارگون مصنف اور شائر تھے اور سب سے بڑھ کر ممتاز دہلی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے وہ پولیو کا مستقل فالش کا شکار تھے اور نوات فیصد جسمانی طور پر معظو تھے ان کی عمر اٹھاون سال تھی پس ماندگان میں بی وی اور کلوہ اکلوتی بیٹی اور ان کے کریٹ کے لیے انہوں نے انیس سو تریانوے میں پینتیس دن طویل غیر مہینہ بھوک ہر تعلقی سیاسی قید کی رہائی کا مطالبہ کیا جو قید کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے انہیں قیر خانونی ایز یو اے پی اے سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا مطاعدہ اندرپردیش کی ریاستی حکومت نے ان پر الزام لگایا تھا کہ ان کا ممنوع مونواز تنظیم سے تعلق ہے وہ دس سال تک قید میں رہے اور وہ بھی قید تنہائی میں قید تنہائی میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کی کتاب کا نام تھا تم میرے راستے سے اتنا ڈڑتے کیوں ہوں کتاب نظموں اور خطوط سے بھری پڑی تھی انہوں نے آزادی کے لیے جدو جہد کرنے والے جمہوریت پسندوں پر ریاست کے جابرانہ اخدمات کی وضاحت کی پنچائیتی راج دہی ترقی اور خواتین و اطفال کی بہبود کی وزیر سیتہ کانے سیکریٹیٹ میں تلنگانہ معذور جاب پورٹل کے افتتا کیا وزیر سیتہ کانے محکم خواتین کی بہبود کے دائریکٹوریٹ کی ہلپ لائن میں دس افراد کو تقروری کے احکامات سوپے خواتین اور بچوں کی بہبود کے محکمے کی سیکریٹریو کاتی کرونا ڈیسیبل کوپریٹیف کارپریشن کی چیرمن نوی ریہ معذور بزرگوں کو اختیار بنانے کے محکمے جیڈی شیلجہ معذور برادریوں کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں اس میں شرکت کی موسیٰ ندی کے کیشمنٹ علاقہ میں سو سے زیادہ مکان مالکان نے تلنگانہ ہائی کورٹ سے اپنے مکانات کو منہدم نہ کرنے کا حکم انتنائی حاصل کیا ہے چیتنیہ پوری اور پھنگیری کالونی ستیا نگر اور کتا پیٹ میں مکان مالکان نے بینر اور پوسٹر عویزہ کی ہیں جن میں کہا ہے کہ ان کی مکانات ہائی کورٹ کے سامنے وارڈ ورائٹ پیٹیشن کے تحت ہیں یہ اخدام روینیو اور موسیٰ ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپریشنل ایمیجڈ کی اہدداروں سے قبل منگل سے دریائے موسیٰ کے کیشمنٹ علاقہ میں انہدامی مہم کو دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کر رہے تھے عادل آباد مستقر کے محلہ بھکتہ پور میں واقع مسلم قبرستان کے صاف صفائی آخری مرحلے میں ہیں عادل آباد دارالانسار والفر سوسائیٹی کے نائب صدر ربو متحرک سماجی کارکن نوجوان دلوں کی دھڑکن حافظ عارف خان اس پورے معاملے کے قیادت کر رہے ہیں حافظ عارف خان نے ایک ویڈیو پیام جاری کرتے ہوئے ملسپل کمیشنر متعلقہ وارڈ کانسلر اور شہریان عادل آباد کو خبرستان سے متعلق اہم مدد دیرے پر توجہ دلائی ہے انہوں نے اپنے ویڈیو پیام میں بتایا کہ خبرستان کے پچھلے حصے میں اعتراف موجود گھروں سے نکلنے والا گندہ پانی جو خبرستان میں داخل ہو رہا اس لگندے پانی کی وجہ سے خبروں کی بے خرمتی ہو رہی جس کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے حافظ عارف خان نے ارباب مجاز سے مطالبہ کیا کہ اس مسئلے کا جل حل نکال جائے مستبع دورہ کیجئے گرون میں دورہ کرنے سے بہتر ہے کہ اندرونی حصے میں پچھلے حصے میں آئے آکے دیکھیں کہ بھئی خبرستان کی کیا حالت ہے آج ہمارے خبروں پر غلیس پانی کھڑا جا رہا ہے اس کے آخر جمعیدار کھون ہے اس کا بھی جائزہ لیں یہ پانی یہ دیکھ رہا ہے یہ نالل کا غلیس پانی یہ خبرستان میں جا رہا ہے یہاں پر خبریں ہیں سامنے گرون دیکھنے سے ہمارا خبرستان اچھا ہے بلنے سے نہیں ہو تھا ہم کو پچھلے حصے میں آنا ہے پچھلے حصے میں دیکھنا ہے کہ ہمارے خبرستان کی کیا بحرمتی کی جائے تمامی غیور مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ سامنے کا گرون دیکھ کے خوش نہ ہو پچھلا حصہ دیکھیں پچھلے حصے کی صاف سپائی کا ہم خیال کریں اور پچھلے حصے میں بھینس وغیرہ گائیں وغیرہ کتے بجن ورہاں پورے اپنے دیرے ڈالے ہوئے بچوں تک جن رہے لہذا میری گزارش ہے کہ اس نالی کو بند کیا جائے یہاں پر جو نمائندے کانسلر ہے بھلے کوئسی بھی پارٹی سے رہو کوئسی بھی پارٹی سے رہو ان سے میری گزارش ہے کہ یہ نالی کا تمامی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ نالی کو یہاں سے بند کیا جائے اب دیکھ سکتے ہیں پورا پانی ادھر چھوڑ رہے ہیں یہ دیکھو کدھر آگئے ہیں بانڈری کے اندر آگئے آپ دیکھ سکتے ہیں بانڈری ہماری اور گھران سامنے آگئے اس کا بھی ہم پورے نوجوان مسلمانوں سے غیور مسلمانوں سے سیاسی سماجی ملی علماء سے مزیدوں کے صدروں سے کمیٹیوں سے میری گزارش ہے کہ خبرستان کا پورا دورہ کرے موقع ترمیم مل کی مخالفت میں ہم نے آواز اٹھائی ہم کو یہ ضروری ہے کہ ہماری پراپٹی کی ہم خود حفاظت کریں تلنگانے کے وزیراعلا ریونترڈی نے کنڈا رڈی پلی دے ہاتھیوں کی خوشی کے درمیان دسرک کا تہوار بنایا جب تمام گاؤں والے ایک جلوس میں جمیچے تو پہنچے تو وزیراعلا نے دیگر عوامی نمائدوں کے ساتھ جمی پوجہ میں شرکت کی اس سے پہلے ان گاؤں کے سریسری کو ٹام آئی سمہ مندر میں خصوصی پوجہ کی تلنگانے کے وزیراعلا ریونترڈی نے کہا کہ علائی بلائی تلنگانے کے صفافت کو پھیلانے اور یہ پیغام پھیلانے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے کہ ہم سب ایک ہیں علائی بلائی کو یہ بھی یاد لیا گیا ہے کہ ریاست کے خصول کے لیے سیاسی جے ایسی کی تشکیل کی ایک اور وجہ ہے تمام لوگوں کا تحریک میں ایک ریونم خاص بننا تلنگانے کے بڑے تحوار دسرہ کے موقع پر وزیراعلا نے نام پلی نمائش میدان میں منقضہ علائی بلائی پروگرام میں شرکت کی اور خطاب بھی کیا علائی بلائی کا انتظام گزشتہ انیس سالوں سے ہریانہ کے موجودہ گورنر بندارو داتاتریہ کے ذرانتظام ہے وہ مادم ہونے والی ثقافتی روایت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے اتر پردیش میں فسادی حکومت اپنی تقسیم کرو اور حکومت کرو کے ایجنڈے کو نافذ کرنے کی طرف کامیابی سے آنکے بڑھ رہی اس حکومت کا کوئی عوام خدمت کا کام نہیں اس لئے یہ دن رات لوگوں کے درمیان انتشار لڑائی چھگ رہے قتل و غارت فسادات بغیرہ بڑھانے میں مصروف ہے اور بعض علاقوں میں فساد برپا کرنے میں کامیابی حاصل کر رہا یہ مقامی ہندوں کو ایک پاگل جنگلی متشدد ناخواندق قبیلے میں بدل رہا دیکھئے فسادی شیف گوپال مشرا کی موت کے بعد جو فساد برپا کرنے گیا تھا کس طرح بہرائچ میں گاؤں والے ہاتھوں میں لاتھیاں لہراتے ہوئے جنازے کا جلوس نکال رہے اشتیال انگیز نارے لگائے جا رہے اور نئے تشدد کی دعوت دی جا رہی بہرائچ میں درجنوں دکانوں شو رومز میڈیکل سٹورز اور سرال کے کنارے واقع کئی گاؤں میں تشدد پھوٹ پڑا ہے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی ہے پلس موقع پر موجود نہیں تھی اس لئے بلوائیوں نے لوٹ مار بھی کی تشدد کے وقت آس پاس رہنے والے لوگ اپنے گھروں سے بھاگ گئے تھے باغیوں نے بڑے پیمانے پر آتش زنی تشدد لوٹ مار اور انارکی کا ارتکاب کیا ہے ہائیوے بند رہے مختلف مقامات پر گاڑیوں کو جلائے جانے کی تصاویر سامنے آئی واقع میں پلس انتظامیہ کا کردار سوال یا نشان ہے یہاں تک کہ جب حجوم تشدد کے ارادے سے گاؤں سے نکلا تھا پولس نے اسے روکنے کے لیے کوئی اختیامات نہیں کیے درجن و مکانات جو ہائیوے کے ساتھ تھے آگ لگ گئی میں ایسے بہرائی چوتر پردیش میں ہنگا مارائی کی ایک خوفناک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے گولی لگنے سے مننے والے شخص کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اور جن کی مدد سے چھت پر چڑھ کر سبز جھنڈا پھار دیا اور اس شخص نے سبز جھنڈا اتار کر زافرانی پر چم لہرائے تھا زافرانی پر چم لہرانے پر دکان پر پتھراؤ ہوا تشدد اور افرا تفریم انتظامیہ کی ملی بھگت کا انکشاف ہوا ہوڑی شاہ دو ہزار تیوی سبیچ کے پروبیشنری آئی ایس اپسران کے ایک گروپ نے شہر کا دورہ کیا تاکہ بلدیاں میں ناپس کی گئے بہترین تاریخوں کا متعلق کیا جا سکے اس موقع پر انہوں نے جی جیم سی ہیڈکارچر کا دورہ کیا اور جی جیم سی کے جانب سے ٹیکس فائنانس سالویسٹ مانجمنٹ عوامی شکایت کے ازالے کے نظام جدید قدمات اور لوگوں کو فراہم کی جانے والی ٹکنالوجی جیسے اہم محکموں میں اٹھائے گئے اختماعات کا متعلق کیا جی جیم سی کے سینئر افسران نے آئی ایس کی ایک ٹیم کے ساتھ کمانڈ کنٹرول روم میٹنگ کی اور انہیں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے صفائی کے انتظام بنیادی دھانچے کی ترقی جی جیم سی کے آمدنی پیدا کرنے کی اختماعات اور معاہلیات استحقان کے لیے اٹھائے جانے والے اختماعات کے بارے میں بتایا اس معاقے پر جی جیم سکیوں حدیداروں نے کئی آئی ایس کے ذریعے پوچھے گے مختلف سوالات کی پساحت کی سری نوتی سری کانت گارڈ چیئرمن او بی سی ڈپارٹمنٹ نے محمد علی شبیر مشیر برائے حکومت ایسی ایسٹی او بی سی اقلیتی بہبود سے جبلی ہلس حیدرباد میں ان کی رہائش کا پربہ شکریہ ملاقات کی ریاستی کانگرس صدر مہش کمار گارڈ نے نظم آباد کانگرس پارٹی دفتر میں پریس کانفرنس کی اس معاقے پر بات کرتے ہوئی ینگ انڈیا انٹیگریٹرٹ کالیج کو جلد ہی دس طرح کے تحفے کی طور پر زلے کو منصور کیا جائے گا کانگرس نے اقتدار میں آنے کے نو ماہ میں کئی فلاحی پروگرام کو نافذ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہ یقین دہانیاں بھی دے رہے ہیں جو منشور میں نہیں یو پی اے نے تلنگانہ کو پانی فنڈس اور رہتخورات کے لیے دیا جب کانگرس اقتدار میں آئی تو ہم نے پچاس ہزار نوکیاں پیدا کی اور کیسی آر حکومت نے دس سال میں تیس ہزار نوکیاں بھی نہیں دی خرز معافی کے حوالے سے لوگ ابحام کا شکار ہیں دیکھیں بی آر اس نے دس سالوں میں کتنا خرز معاف کیا اور کانگرس نے نو ماہ میں کتنا خرز معاف کیا ہے نوازم ان لیا وادہ سانسے مارک تکلی با سکتا کیا ان تías اکردبر راگا نقاع مباشر ان تھی اس جئے cathresی صعملฟ gent ״یان تو الڈم موسیقی 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 اللہ ن Lulu Jannayaba 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 موسیقی چیف مینسٹر ریونترڈی اور وزیر سریدھر بابونے کونگار کلان فاکس کن کمپنی کا دورہ کیا ہے سیم ریونترڈی کے فاکس کن کمپنی کے نمائندوں سے ملاقات ہوئی وزیرالہ نے کمپنی کی ترقی اور دیگر پہلوں کے بارے میں دریافت کیا وزیرالہ نے فاکس کن کے چیئرمن یونگ یو سے وی جے کانفرنس کے ذریعے بات کی وزیرالہ نے یقین دلایا کہ کمپنی کو درکار انفرسٹرکچر کے بارے میں کوئی شک نہیں وزیرالہ نے مزید محکموں میں سرمایہ کاری کے لیے آگے آنے کو کہا ہے وزیرالہ نے فاکس کن کمپنی سے کہا ہے کہ وہ ریاست میں الیکٹرک اور لیتھیم بیٹری کے شبوں میں سرمایہ کاری کرے اسے کے ساتھ ہائیٹک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ